اسلام علیکم جی آج میں اس ویڈیو میں لو پلٹریٹ کاؤنٹ کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں تھرومو سائٹ اپینیاں بھی کہتے ہیں بیسیکری آپ کو پتہ ہی ہوگا جو پلٹریٹس ہوتے ہیں وہ کلرلیس پلٹس ہوتے ہیں جو آپ کی جو بلٹ کو کلٹنگ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یعنی کہ اگر بلٹ بیسل میں کوئی اجری ہو تو پلٹریٹس وہاں پہ کلمپنگ کر لیں گے یعنی کہ ایک طرح کا پلگ بنا لیتے ہیں تاکہ بلیڈنگ رکھ جائے اور یہ جو تھرومو سائٹ اپینیاں ہیں وہ جو نا کئی بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کے کوئی بون مینو کا ڈسارڈر ہے جیسے لکیمیا ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ کے باڈی کا کوئی امیون سسٹم کا پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ کوئی میڈکیشن لے رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی نا پلٹریٹس کے کون میں کمی ہو سکتی ہے اور یہ بچوں میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور بڑوں میں بھی تھرومبا سائٹ اپینیاں یعنی کافی کیسے میں مارڈ ہوتا ہے مدرہ اتنی بہت ادھا سیریس نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ کچھ کیسے میں جنہ اگر یہ سیریس ہو جائے تو وہ بہت ادھا جنہ اتناک قسم کی آپ کی باڈی میں انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت سیریس ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کی علامات یعنی سمٹم بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ایزی لی یا بہت زیادہ بروزنگ ہو جاتی ہے جس کو ہم پرپرا کہتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کی جو سکن میں بڑی سپرفیشل بلیڈنگ ہو سکتی ہے جو ایک طرح کی ریش کی صورت میں مدلہ دائر ہوتی ہے مدلہ ایک طرح طرح کے ریڈ پرپل قسم کے سپورٹس جو ہوتے ہیں پین پوائنٹ جو نا وہ جن کو ہم پیٹی کی کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں عام طور پر یہ آپ کی جو ٹانگوں کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لور لیگز میں مدلہ بنتے ہیں پھر یہ کہ اگر آپ کو کٹ لگ جائے تو اس کی وجہ سے بلیڈنگ دادہ دیر تک ہو سکتی ہے پھر آپ کے مسودوں سے یا ناک سے خون آ سکتا ہے آپ کے یورین میں یا آپ کے سٹولز میں جو نا بلڈ آ سکتا ہے پھر یہ کہ خواتین میں جو نا ان کے جو نا منسل جو نا وہ بہت زیادہ ہیوی ہو سکتے ہیں پھر اس کی وجہ سے فٹی یعنی سکاورٹ بھی ہو سکتی ہے پھر آپ کی جو جسم میں جو تلی ہوتی ہے یعنی سپرین جو نا وہ اس کا سائز بڑھ سکتا ہے تو اگر تو اس طرح کی جو آپ کو سائنس سمٹرم جو میں نے بتایا ہے وہ اگر آپ کو ہونا شروع جائیں ہیں تو آپ دلوڈ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں ٹھیک ہے اگر تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور وہ جو نا وہ سٹاپ نہیں ہو رہی تو یہ تک غیرہ سیریز میڈیکل ایمینجنسی ہے تو صورت میں تو پھر آپ ہو رہی طور پر جو نا ایمینجنسی سے رابطہ کریں ٹھیک ہے اچھا اب اس کی میں وجوہات یعنی قوز بتاؤتوں کی کی وجوہ سے ہوتا ہے جو پلیٹرٹس کا کونڈ مدلہ جو نا وان آنڈر فیفٹی تھاؤزر پلیٹر ہے جو نا پار مایکرو لیٹر پار مایکرو لیٹر جو نا سرکولیٹنگ بلٹ کے اگر اس سے کام ہو جائے تو یہ مدلہ یہ کہ اس کو مدلہ آم تھروبوسائٹو پینیا اس میں کہیں گے جو پلیٹرٹس بیسیکلی نا جو اس کا جو لائف سپین ہوتا ہے وہ تقریباً دس دن ہوتا ہے مطلب یہ کہ آر دس دن بعد آپ کی جو باڈی ہے نا نئے پلیٹرٹس رنیو کرتی ہے مطلب آپ کی جو بون میرا ہوتی ہے نا اس سے وہ نئے پلیٹرٹ ہر دس دن کے بعد بنتے ہیں کبھی کبھی یہ جو نا مدلہ ریئر کیسے میں وراثتی پرابلم بھی ہو سکتی ہے یا پھر بہت سیدھا میڈیکل کنڈیشن مطلب کچھ میڈکیشن سے یا میڈیکل کنڈیشن کچھ اور ہو جو میں آگے چل کے بتاؤں گا اس سے ہو سکتی ہے جو بھی اگر اس کی جو قود ہوتی ہے مطلب جو بھی وجوات ہوتی ہیں لو پلیٹرٹ کی اس میں آپ کی جو برنڈ میں جو پلیٹرٹس سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو مطلب جو نا وہ کم عام طور پر تین وجوات کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ کی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو سپلین تلی اس میں وہ پلیٹرٹس پلیٹرٹس ٹرائپ ہو جاتے ہیں مطلب ایک طرح کے پانچ جاتے ہیں یا یا اگر یہ نا کہ آپ کی جو پلیٹرٹس کی جو پروڈکشن ہے وہ کسی وجہ سے کم ہوگی ہے یا پھر یہ نا پلیٹرٹس آپ جو ہیں آپ کی جو سرکولیشن میں اس کی زیادہ ڈسٹرکشن شروع ہوگی ہے تو یہ تینوں جو نا عام طور پر وجوات ہوتی ہیں مطلب پلیٹرٹس کی کمی کی تو اب میں اس کی ان تینوں وجوات کے لگ لگ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تو پہلی تو میں نے جو جب بتائی کہ ٹرائپ ٹھیک ہے بیسیکلی یہ نا کہ آپ کی جو سپلین یعنی تلی ہے وہ ایک چھوٹا سا آرگن ہوتا ہے تقریباً آپ کی جو فسٹ کا جو مٹھی کے سائز کی برابر ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا آپ کی جو ریب کیج کے نیچے لیفٹ سائیڈ پر لوکیٹڈ ہوتا ہے جو آپ کی پیٹ بیٹک ہے اور بیسیکلی سپلین کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو انفیکشن کو انفیکشن کے خلاف وہ فائٹ کرتی ہے اور اگر آپ کے بلڈ میں کوئی آن وانٹڈ قسم کے مٹیری لے تو اس کو ریموو کرتی ہے تو اگر تو یہ سپلین کا سائز بڑھ جائے مطلب بہت زیادہ اس کی پھر سپلین کے سائز کے بڑھنے کی پھر میڈیکل ڈیس آرڈر کی وجہ سے یہ بڑھتی ہے تو اس جب سائز اس کا بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بہت بہت زیادہ پھلیٹ لیٹس کو اپنے اس اندر وہ اس طرح کا سمو لیتی ہے آر بھر کا لیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو پھلیٹ لیٹ جو سرکولیشن میں جو ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں اب دوسری ریزن ہے کہ اگر آپ کے لڈ سے پھلیٹ لیٹس بننا ہی کام ہونا شروع جائیں تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ بون مہرم میں پھلیٹ لیٹس آپ کے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ ایسے فیکٹر جو ہیں جس کی وجہ سے پھلیٹ لیٹس بننا کام ہو جائیں تو یہ بھی ایک وجہ مطلب ہو سکتی ہے کہ آپ کے پھلیٹ لیٹس کام جائیں تو اس کے جو فیکٹرز ہیں اس میں یہ کہ مثال کے طور پر کسی کو لیکیمیا جو پھلیٹ کینسر ہوتا ہے یا کوئی اور کینسر ہو جائے کچھ کچھ مختلف جو ہے نا انیمیاز ہوتے ہیں جنہیں ملکون کی کمی اس وجہ سے یہ بھی پھلیٹ لیٹس کی پروڈیکشن کام ہو سکتی ہے پھر یہ ہے کہ جو وائرل انفیکشن ہے مثال کے طور پر اپیٹرٹسی ہے ٹھیک ہے یا ایچ آئی بی کا انفیکشن ہے تو اس وجہ سے یہ نا یہ پھلیٹ لیٹس کی پروڈیکشن کام ہو سکتی ہے پھر لیٹس ہے کہ اگر آپ کو کیمو تھرپی ڈرگ لے رہے ہیں یا ریڈیشن تھرپی لے رہے ہیں کسی اور پرالوم کے وجہ سے تو جانا پھلیٹ لیٹ کی کمی باعث بن سکتی ہے یا پھر جانے کہ کوئی بہت زیادہ الکول ڈرنگ کرتے ہیں ہیوی الکول کنزمشن کی وجہ سے بھی نہیں آپ کے پھلیٹرٹ کم ہو جاتے ہیں اب جو تیسری ریزن میں جو میں نے پہلے بتائی کہ اگر آپ کا جو پھلیٹرٹس کو جب بریک ڈاؤن مطلب اس کی ڈسٹرکشن زیادہ ہو جائے تو اس میں بھی جانا یہ پھلیٹرٹس کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بیسے کے لیے پھلیٹرٹس ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اگر کسی وجہ سے اگر وہ ان کی ڈسٹرکشن زیادہ ہو جائے تو وہ جانا اس کی ظاہر آپ کی بلڈ سٹریم میں جب پھلیٹرٹس کی شارٹیج ہو جائے گی اس میں کچھ کنڈیشن کی میں آپ کو اگزمپل دے دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک جو خاتون حاملہ ہے پرگنٹ مالو پرگنٹ ہے تو اس میں یہ ہو سکتی ہے پرابلم لوگ پلیٹرٹس کی لیکن عام طور پر جو پرگننسی میں جو لوگ پلیٹرٹس ہوتے ہیں نا وہ سیریس پرابلم نہیں ہوتی مارڈ ہوتی ہے یعنی کہ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ کنڈیشن خود ہی امپروو ہو جاتی ہے پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمیون تھرمبو سائٹ اپینی ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آٹو ایمیون ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر لیپس ہے یا ریمنٹ آئیڈ آرثرائٹس ہے اس کے کی وجہ سے یہ ایمیون تھرمبو سائٹ اپینی ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو باڈی کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ غلطی سے آپ کے اپنے ہی پلیٹرٹس کو اٹیک کرتا ہے اور ان کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہے کہ اس کی اگلیٹ کال جو انہیں اس کی نہیں پتا چلتی تو اگر اگلیٹ کال نہ پتا ہو تو اس کو ہم ایڈیو پیتک بچوں کو افیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ آپ کی بلڈ میں بہت بیکٹیریاں ہو جائیں سویر قسم کا بیکٹیری انفیکشن ہو جس کو بیکٹیریمیاں کہتے ہیں وہ آپ کی پلیٹرٹس کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے پھر ایک اور میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جو ایک ریئر کنڈیشن ہوتی ہے اس میں یہ کہ آپ کی باڈی میں چھوٹی چھوٹے بلڈ کلوٹ اچانک بنا چوری جاتے ہیں جو مطلب جس کی وجہ سے وہ آپ کے جو بہت زیادہ تعداد میں پلیٹرٹس کو ایک درہ کا وہ یوز کر لیتا ہے تو اس وجہ سے کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ کلوٹ زیادہ بنیں گے چھوٹے چھوٹے پوری باڈی میں تو ظاہر اس میں پلیٹرٹس یوز ہو جائیں گے پھر ایک اور ایئر کنڈیشن ہوتی ہے وہ ڈینجرس قسم کی جس کو کہتے ہیں جس میں جس کو کہتے ہیں ہم ایمولیٹک یوریمکس سیڈڈم اس میں یہ ایک دم سے آپ کی پلیٹرٹس کم ہو سکتا ہے اور آپ کی جو ریڈ بلڈ سیل بھی ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں اور آپ کی کیڈنی فنکشن بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ کچھ میڈکیشن جو ہے نا وہ آپ کی پلیٹرٹس کو جو نا وہ کام کر سکتی ہیں یہ نہیں کہ کچھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈرگ لے رہے ہیں وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو کنفیوز کر دیتی ہے تو اس کی وجہ سے نا پلیٹرٹس ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ ڈرگ ایسی ہیں جیسے بھی جو ہیپرین ہے ٹھیک ہے جو انٹی کوگلنٹ ہے یا پھر انٹی پریریٹ ڈرگ ہے کوئی نین ہے یا پھر جو سلفا کنٹیننگ انٹی پائٹکس ہوتی ہیں یا پھر جو مرگی کے اسمال میں جو مرگی کی بیواری میں اسمال ہوتی ہیں ڈرگ انٹی کنورٹسنٹس جانا اس کی وجہ سے جو نا یہ آپ کے جو نا پلیٹرٹس کی ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے تو اب میں اس کی دس ہزار پلیٹرس پر مایکرو لیٹر سے کم ہو جائیں تو وہ پھر بہت زیادہ سیریس انٹرنل بریڈنگ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آکھا اگر آپ کی برین میں بریڈنگ ہو جائے تو بہت زیادہ آپ کی جنہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا جو نا آپ کو میں ڈیاغنوز کرنے کا طریقہ ہم جب ہم مارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اس کو ڈیاغنوز کیسے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ لے لیتے ہیں جس میں یعنی کہ آپ کا بلڈ کونٹ میں پتا چاہ جاتے ہیں کہ آپ کے بلڈ سیل کے تعداد کتنی ہے ملک پلیٹرٹس کی زیادہ اس میں کونٹ ہو سکتی ہے ملک بلڈ سیمپل میں پھر یہ ہے کہ آپ کا فیزیکل اگر آپ کی کمپلیٹ اسٹیل ہے تو ملک اس کے جو نا آپ کی بلڈنگ کے سائنس جو نا وہ سکن کے نیچے نظر آتے ہیں پھر آپ کے پیٹ کا اگزامن کر سکتے ہیں کہ آپ پتا چلے کہ تیلی تو نہیں بڑھ گی ٹھیک ہے پھر یہ کہ ہم دائرہ میڈیسن اسٹری میں میڈیسن کا پتا چلاتے ہیں کہ اگر آپ کو میڈیسن یا سپلیمنٹ تو نہیں لے رہے جس کی وجہ سے کام ہو جائے کام ہو گئے ہیں پھر یہ کہ اس کے علاوہ اگر کچھ ہمیں کسی اور پرابنوں کا شک ہو تو دوسرے ٹیسٹ پی ایڈوائز کا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سائنس ایمیڈم کیا ہے آہ میں اس کی جو نا آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں تو اس میں جو تھرمبوسائٹ اپینیاں ہوتا ہے نا وہ کچھ دن بھی رہ سکتے ہیں اور بہت زیادہ لمبے عرصے تک سالوں تک بھی رہ سکتے ہیں اگر تو تھرمبوسائٹ اپینیاں جو نا وہ مائلڈ ہو مطلب بہت الکاؤ اس کی کبھی کبھی کچھ اس میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جن لوگوں کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پہلے دائرہ میں نے جو کاؤز پہلے بتائی ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پلیٹریٹس کی کام ہونے کی کاؤز کیا ہے اور وہ کتنی شدید ہے ٹھیک ہے اگر تو مضعا کوئی انڈرلائنگ کنڈیشن ہے یا میڈیکیشن ہے تو اس کو دائرہ اس کو پہلے ٹھیک کریں گے تو یہ لو پلیٹریٹ کاؤنٹ کا پرابلوں کو دی ٹھیک ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر آپ کو ہیپینڈ ڈرگ لے رہے ہیں جس کی وجہ سے سائٹوپینیا ہے تو وہ جانب وہ یعنی کہ جو بلڈ سیننگ ڈرگ ہوتی ہے تو اس میں یعنی کہ ہم کو سٹاپ کر سکتے ہیں اور کوئی اس کے جگہ اور دوسری کوئی ڈیفرنٹ قسم کی بلڈ سیننگ ڈرگ پر سکتے ہیں پھر یہ کہ اس میں کچھ اور ٹریٹمنٹس آپشن ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بلڈ بلڈ اور پلیٹریٹ کا ٹرانسویزن لگا سکتے ہیں اگر بہت ادھا مثال کے طور پر آپ کی پلیٹریٹ میں کمی ہو جائے تو جو آپ کا مطلب بلڈ کا ٹرانسویزن یا پیکٹ ریٹ سیل ریڈ بلڈ سیل یا پلیٹریٹس کا جو ٹرانسویزن لگ سکتا ہے پھر یہ کہ میڈکیشن بھی ہم دے سکتے ہیں اگر کم سال کے طور پر ایمیون سسٹم کی پرابنوں ہو تو جو ہے نا آپ کا جو ہم پلیٹریٹ کونٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے ڈرگ پریسکرائب کرتے ہیں مثال کے طور پر فرس چیز ہے کوٹیکو سٹیرائڈ تو اس میں یہ کہ اگر کوٹیکو سٹیرائڈ ہم پریسکرائب کر سکتے ہیں اگر کوٹیکو سٹیرائڈ نہیں کام کرتا تو سٹرانگر میڈکیشن جو نا آپ کی ایمیون سسٹم کو سپریس کرنے کے لیے ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں پھر یہ کہ کچھ کیسے میں جو نا اگر یہ ٹیٹمنٹس اپشن یہ فیل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کہ اگر وہ سپلین کو ہم ریبوب کرنے کا مدلہ سجری یعنی کا ایڈوائز کر سکتے ہیں یعنی سپلین ایکٹرمی کروا سکتے ہیں پھر یہ کہ پلازمہ ایکچینج ہو سکتی ہے اندھال کے طور پر تھرومبوٹیک تھرومبوٹیک جو تھرومبو سائٹوپینی پرپرا ہے جو ایک طرح کی میڈیکل ایمجنسی ہوتی ہے تو اس میں پلازمہ ایکچینج کام ایڈوائز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو کچھ لائف سٹائل انڈ ہوم ریمیڈیز بتا دیتا ہوں یہ آپ دیان سے دھنیے تو اگر تو آپ کو تھرومبو سائٹوپینی ہے تو اس میں پھر ایسی ایکٹیوٹی سے برید کریں جس کی وجہ سے آپ کو چھوٹ لگنے کا اندیشہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر کوئی آپ کانٹیٹ سپورٹس کے ہوتے ہیں جیسے باکسنگ کرتے ہیں مارشل آٹھتے ہیں یا فوٹبال انٹ اس میں انجری کا رسکہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایسی ایکٹیوٹیز کو آپ آوائیڈ کریں پھر یہ کہ جو لوگ ہیڈرنک کرتے ہیں ان کو تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ سٹاپ کرتے ہیں جب موڈریشن میں ڈرنک کریں ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہ ڈاکٹر کی ایڈوائز بہت ضروری ہے پھر یہ کہ جو آور کانٹر جو میڈکیشن ہے اس میں آپ کو اتیاد کرنی چاہیے جیسے پین میڈکیشن ہے مثال کے طور پر ایسپرین یا آئیبو پروفن ہے تو اگر آپ یہ والی ڈرگ اس طرح کی لے رہے ہیں تو وہ جنا آپ کی پلیٹریٹس کو جنا پروپلی کام کرنے سے جنا وہ اس کو جنا وہ روک سکتی ہیں تو یہ تھی جنا میری ویڈیو لو پلیٹریٹ کاؤنٹ کے بارے میں ہیں یعنی ترمبو سائٹ اپ ویڈیو کے بارے میں ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس پارے میں کوششن ہے تو ضرور کمنٹس میں پوسٹ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ